دہر سے نور چلا یوں کے حرم تک پہنچا سلسلہ اپنی گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری میراج محمد کے خدا ہی جانے اپنی میراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا تیری میراج محمد کے خدا ہی جانے کیا پوچھتے ہو اور آگے بعد کہی شاعر نے کہ کیا پوچھتے ہو بات کوئی آج ہوئی ہے مخلوق کی دنیا ابھی تار آج ہوئی ہے اس شاہ کی عظمت کو بھلا پوچھتے کیا ہو جس شاہ کی نالین کو میراج ہوئی ہے جس شاہ کی نالین کو میراج ہوئی ہے مجھے یقین ہے کہ میفیل آہستہ آہستہ اپنی تمام منزلوں کو ترقی کے تمام منزلوں کو بلندیوں کے تمام منزلوں کو تب ہی چھوٹی آہستہ آہستہ ہی میفیل چلتی ہے اس لئے کوئی بھی بانی میفیل سننا آسان ہے میفیل منقض کرنا مشکل ہے ایک میفیل کا بانی جو میفیل منقض کرتا ہے اس کے دل سے پوچھئے پورے سال محنت کرتا ہے کہ یہ شاعر بلائے جائے گا وہ شاعر بلائے جائے گا اس طریقے سے میفیل ہوگی اس طریقے سے میفیل ہوگی تو آپ کو صرف چار سے پانچ گھنٹہ شورہ کو سننا ہے تو حوصلہ افسائی اس کی بھی ہو جائے گی جس نے اس میفیل کو منقض کیا ہے اور جس نے جس نے بھی اس میفیل میں دامے درمے قدمے سخنے امداد کیا ہے تھوڑی سی گرمی بھی برداشت کر لیجئے مگر میفیل وہ اسی طریقے سنا جائے اسی طریقے سے میفیل بیٹھا جائے جو میفیل کا آداب ہے نہیں تو آج کل ایک فیشن سا بنتا جا رہا ہے اور ہمارے علماء اکرام اس پر باقاعدہ بول بھی رہے ہیں کہ جب میفیلیں ہوتی ہیں یا کہیں مجلس ہوتی ہے یا کہیں جلوس ہوتا ہے تو ہمارے بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ میفیل میں نہ بیٹھا جائے جلوس میں نہ جایا جائے وہاں سے جلوس جہاں اٹھاؤ جہاں پہ جلوس ہو وہاں سے دور کھڑے رہے ہیں جہاں میفیل ہو وہاں سے باہر تہلیں جہاں مجلس ہو رہی ہو وہاں پہ نہ بیٹھیں اس نے اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہے ہیں کچھ ہمارے نوجوان برائے کرم ان سے گزارش ہے کہ یہ وہ در ہے یہ وہ ذکر ہے اور یہ وہ در ہے کہ جہاں سے ہٹنے کے بعد آپ دردر کی ٹھوکریں کھائیں گے مگر کوئی آپ کو ٹھکانہ نہیں ملنے والا ہے یہی وہ در ہے کہ بھندوستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی حکومتیں لگی رہی چودہ سو سال سے آج تک کہ شیعت کو ختم کر دیا جائے مگر شیعت باقی ہے تو اسی ذکر سے باقی ہے اس ذکر کا دامن نہ چھوڑیں برائے کرم اس کو فیشن نہ بنائیں رواج نہ بنائیں بلکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے ہماری جان ہے یہ محفلیں یہ شبہداریاں یہ جلوس یہ مجلسیں میں گزارش کر رہا ہوں نات پاک کے لیے جناب زفر آزمی صاحب ایک موتور شاعر آپ کے خیدمت پیش کر رہا ہوں آپ حضرات سے گزارش ہے نعر سلواز سے استقبال کریں مطلعہ اولادہ فرمائیں نات کا جس نے بھی تصور میں مدینہ نہیں دیکھا بھائی مصرہ میں پڑھا ہوں میری طرح توجہ ہے میں رسول اسلام کی منقبت پڑھا ہوں سنا کر رہا ہوں اس سے بڑی کوئی بات اور نہیں ہے آپ کے لیے جس نے بھی تصور میں مدینہ مدینہ نہیں دیکھا مدینہ جس نے بھی تصور میں مدینہ نہیں دیکھا اس نے کبھی ایماں کا اجالہ نہیں دیکھا اس نے کبھی ایماں کا اجالہ نہیں دیکھا مولانا سلامت رکھے آفتات باقی آمادہ ہو چکے ہیں مولانا فرمائے اس نے شیر مولانا فرمائے اگر بات سچی ہو تو میرے ساتھ ہو لے حرمانگ نے والوں کی یہ بھر دیتے ہیں جھولی آقا نے کبھی اپنا پرائیا نہیں دیکھا کبھی اپنا پرائیا نہیں سلوات پڑھے محمد والے آقا نے کبھی اپنا پرائیا نہیں دیکھا حضرات آخر کے دو شیر اور مولانا فرمائے قبلہ آخر کے دو شیر مولانا کے آپ کی خاص توجہ اس پہ کرے بے سایا کے سائے میں جہاں ہے میں نے انتشیف فرمائے مولانا میں جہاں جہاں جس کا کسی انسان نے سایا نہیں دیکھا جس کا کسی انسان نے سایا نہیں دیکھا مولانا فرمائے کیا دیکھے گا مہشہ میں تو ارے جنت کے نظار جب رہے جب مدینہ میں مدینہ نہیں جب رہے کے مدینہ میں اب حضرات آخری شیئر اپنا سا بشر آپ محمد کو ہیں کہتے اپنا سا بشر آپ محمد کو ہیں کہتے رکھا اپنے آئینے میں چہرہ نہیں دیکھا کیا اپنے مل کے بولے مل کے بولے جب اللہ بھائی مولا سلامت رکھے اپنا 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 سا بشر آپ محمد کو ہیں کہتے کیا اپنے آئینے میں چہرہ نہیں دیکھا کیا اپنے آئینے میں چہرہ چہرہ حضرات یہ آخری شہر شہدادی کونین سے ہو گیا ملہ فرمائے شہدادی آخری شہر پوری توجہ حضرات جہاں جہاں حضرات ہیں آخری شہر شہدادی شہدادی کونین کی پاکی زاردہ نے پیوند تو دیکھے گئے دھبا دھبا شہدادی کونین کی پاکی زاردہ دھبا پیوند تو دیکھے گئے دھبا نہیں دیکھا پیوند تو دھبا دے دو دع د receivers Okay